سپیکر آپ نیچے اتارو یہ آرڈر کس نے دیا آپ کو یہ منمانی ہمیں برداشت نہیں اور نہیں ہم سپیکر اتارنے تیار سپیکر نہیں اتاریں گے ہم مرکزوں سے اتاریں اور نہیں مندل والوں سے میں ایک اتارش کروں گا وہ بھی اپنے سپیکر اتاریں نہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیاروں اور عزیز دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دیش میں اس وقت جو ہے پورے دیش میں مسجدوں مندلوں اور کردواروں اور دوسرے دھارمک جگہوں سے لاؤڈ سپیکر اتارنے کا کام بڑی تیزی کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور اس کو سپریم کورڈ ہائی کورڈ کی رولنگ بتائی جا رہی ہے اور اسے لے کر پرشاسن بڑی زد کر رہا ہے اور بڑے ہی ظلم و ستم کے ساتھ وہ لاؤڈ سپیکر اتارنے کا کام کر رہا ہے یہی کہ دیکھیں کوئی کام یہی میٹنگ اسی کے تعلق سے جو ہے دیکھیں بھوپال میں ہوئی کہاں مئن پی کے اندر بدفردیش کی راجتانی بھوپال کے اندر بھوپال میں جو میٹنگ ہوئی اور میٹنگ کا ہوئی کلٹر کے پاس میں بہت سارے کے دیکھیں پولیس صدیقاری اب جو ابھی کلٹر ہیں تو بہت سارے پولیس صدیقاری بیٹھے اور دوسرے کے دیکھیں دھارمک مسلمان بھی دوسرے بھی سارے کے دیکھیں لوگ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد یہ ہے دیکھیں بات چلی لہذا اس میں ایک مولانا نے جو بات کہی نہ اور جو مولانا نے اپنی بات رکھی تو پھر جو ہے دیکھیں ہول میں مولانا ہی مولانا کے دیکھے تھے اپنے بھی غیر بھی پھر جو ہے دیکھیں تعلیم جا کر کے اور زبان سے داد دیتے نہیں رکھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر دیکھیں سلیقے سے بات کی جائے تو لی جا سکتی ہے اور جرورت کے ساتھ بات کی جائے تو پھر کے دیکھیں کام بن سکتا ہے لہذا یہ کتنا مشکل ہے اور یہ مولانا نے کتنا آسان کر دکھایا اور کس جرورت کے ساتھ مولانا نے کلیٹر کے سامنے کے دیکھے بات کری آئیے دیکھیں کہ بس دیکھتے ہی بنتا ہے پتہ لگتا ہے کہ اگر تم آج بھی کھڑے ہو جاؤ تو کسی کی موں میں زبان نہیں ہے آئیے دیکھیں کہ مولانا نے کیا کہا ہے دوسرے تک پہنچا ہی ہمارے چنل کو ضرور سبسکرائب کریں سلام علیکم فرمالیٹی سے کوئی پروڈشن پیدا ہوتا ہے یہ ایک نہیں ماننے والی بات ہے سانڈ پوریشن جو آپ کی بیکلز پیدا کر رہی ہے جو آپ کی آٹو پیدا کر رہا ہے جو کارپوریشن کا کچھرہ اٹھانے والی گاڑی سبح دروازے پہ پہنچ کر گانہ کاتی ہے اسے بیمار لوگ جو سوتے رہتے ہیں ان کی نندھ کھل جاتی ہیں جو بچے سوتے ہیں ان کی نندھ کھل جاتی ہیں اس کو نہ دیکھ کر جو زمین کی اوپر پروڈشن ہو رہا ہے اس کو نہ دیکھ کر آپ ہوا میں اڑ رہا ہے ہوا میں مت اڑیے اور کسی بھی قانون کو بنانے کے لیے اتنی جلدی بازی مت کیجئے پہلے بہت سوچنا سمجھنا چاہیے پھر اس کے بعد کوئی ریگولیشن جاریو کرنا چاہیے اور بھوپاد سے کوئی بھی ریگولیشن جاریو ہوتا ہے تو اس کے ترند بعد نگری نکائی کی طرف سے ریگولیشن جاریو ہوتا ہے اس بار نگری نکائی کی طرف سے کوئی بھی ریگولیشن جاری نہیں ہوا کریکٹر صاحب کی طرف سے جو کہ بہت جلدی آ جانا چاہیے تھا کہ کیا کرنا ہے وہ کیا نہیں کرنا ہے کنرکٹر صاحب کا کوئی نوٹس رکھ لے اس کے بعد پھولیش ایکشن میں آ جاتی ہے سلس جا کے مندروں سے مسجدوں سے اسپیکرز اتروانے لگتی ہے کس نے دیا آرڈر یہ اسپیکر آپ نیچے اتارو یہ آرڈر کس نے دیا آپ کو آپ لوگ سے ہٹ کر کام کرنا ہے اپنی مانوانی کرنا ہے یہ مانوانی ہمیں برداشت نہیں اور نہیں ہم اسپیکر اتارنے تیار اسپیکر نہیں ہوں اور نہیں مندروں والوں سے میں ایک اتاری کروں گا وہ بھی اپنے اسپیکر اتارے نہیں لگے ہی میں پرمپراغت طور پر لگے ہی میں ان کو لگے رہنے تھے جو نیا قانون آیا ہے ڈسیبل ڈیسائیڈ کرنے کا ڈسیبل کون ڈیسائیڈ کرنے کا یہ ہمیں بتا دیا جائے کتنا ڈسیبل لگنا ہے ہر مشین نے ڈسیبل ایڈیسائیڈ کرنے کا کوئی پراہدان نہیں کسی کے پاس سستی مشینیں لگے ہوئی ہیں کسی کے پاس مہیگی مشینیں لگے ہوئی ہیں جن کے پاس ایک لاکھ دو لاکھ روپے کی مشینیں لگے ہوئی ہیں ان کے پاس آپ کو وہ ڈسیبل دیکھنے مل جائے گا تو مشین ڈسیبل شو کر رہی ہے جن کے پاس سستی مشینیں لگے ہوئی ہیں وہ ڈسیبل شو نہیں کرتی اب رہ گا سوال اس بات کا کہ پرمیشن لی جائے اور پرمیشن لے کر پھر سے ہم لگوائیں تو یہ تو ایک تو زبردستی کی تانہ شاہی والی بات ہے جو چیز پرامبر آ کر تو اب بڑسوں سے لگی ہوئی ہے اس کو آپ نئے طریقے سے نکلوا کے بول رہا ہوں کہ پرمیشن لو پرمیشن لینے کے بعد آپ لگاؤ تو یہ تو عبادت گاہوں کا معاملہ ہے ہمارے گھر کی شادی تھوڑی ہو رہی ہے ہم آپ سے پرمیشن لیں ہمارے گھر میں کسی کے بیٹے کا آئیوجن تھوڑی ہو رہا ہے ہم آپ سے پرمیشن لیں اور ڈی جے بجھ رہا ہے کوئی لیمٹ نہیں ہے ڈی جے بجھنے کی جن جو لوگ ہارٹ کے پیشنٹس ہیں ان سے پوچھیں آپ کہ اس کی جو ڈی جے کی دمج ہوتی ہے وہ ہارٹ تک پہنچتی ہے ایک آدمی کی اسی ڈی جے کی وجہ سے ڈیچ بھی ہو چکی لہذا میں کرکر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے دشاں نردیش جاری کریں اور پوڈیس کو منمانی کرنے سے رکھیں جو گاؤں گاؤں پہنچ رہی ہے آوٹر ایڈیا میں پہنچ رہی ہے جاکہ اس پکر اس اتروا نہیں ہے اس پکر اس اتروا نہیں کا رول کس نے نکالا کس نے آرڈر نکالا اب ہمیں آرڈر دکھا دیجئے کہ اس پکر اس اترنا ہے منگلوں سے محسدوں سے گرچہ گھنوں سے تو ہم اترنا ہے ہائی پورٹ کا آرڈر ہے آپ کے پاس اگر آرڈر ہے تو ہم بلکل ماننے کے لیے تیار بلکل ہم اس پکر ستار نہیں ہوئے رہ گیا ساؤن کم کرنے کے بعد اس سے ہم بلکل پوری طورہ سے ایگری ہیں پوری طورہ سے ایگری ہیں ہم ساؤن کم کرنے کے بعد